متحدہ قائد کی تصاویر کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کراچی اور حیدر آباد میں جگہ جگہ لگے بینرز اور بل بورڈز ہٹانے کا کام جاری نائن زیرو کے آس پاس سب صاف چنہ گراؤنڈ اور بکہ چوک سمیت دیگر علاقوں سے متحدہ قائد کی تصاویر ہٹا کر قومی پرچم لہرا دیے گئے لطیف آباد سمیت حیدر آباد کے کئی یونٹ سے بھی متحدہ قائد کا نام و نشان مٹ گیا رینجرز کا تصاویر ہٹانے کے لیے پیدل گشت قبضے کی جگہ پر تعمیر کیے گئے متحدہ کے یونٹ آفس قبول نہیں پولیس نے ایمکیو ایم کے دفاتر گرانے شروع کر دیے کراچی میں بھینس کولونی اور محکمہ موسمیات کے قریب تعمیر کردہ یونٹ آفس مسمار کر دیے گئے ہیدر آباد کے زونل آفس پر کاروائی کے دوران رینجرز اور پاک فوج کے حق میں نارے فضاہ پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گوچتی رہی ایم کے ایم رابطہ کمیٹی کے رکن قبر نوید جمیل اور قبر منصور نے متحدہ قائد کی پاکستان مخالف تقریر سے لائم میں ظاہر کر دی لیکن مسمت کرنے سے بھی انکار عدالت پیشی پر متحدہ راہنماوں کے پاکستان زندہ باد کے نارے راہنماوں سمیت 38 کارکنوں کو ایک روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا متحدہ کے رکن قومی اسمبلی آصف اسنین اور رکن سندھ اسمبلی شیراز وحید کو بھی حراست میں لے لیا گیا پاکستان اور پاکستان کے آئین نے آپ کو جمہوریت دیئے ترقی اور سلامتی کے لیے پاکستان کو توڑنے اور بیچنے کے لیے نہیں یہ پاکستان ایک عجیب بلک کی طرف سے نکن رہا ہے جس میں جیل سے پریزنٹ ہاؤس کا سفر ہوتا ہے اور جیل سے یہاں میر متفق کرتے ہیں حکومت ایک نشئی ذہنی مریض کو بچانے کے لیے ہر بار کیوں آتی ہے پاکستان کی خلاف بولنے والوں کی جماعت پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابدہ کے سیاسی مخالفین پر تابر توڑ حملے کہتے ہیں پانامہ سے توجہ ہٹانے کے لیے متحدہ کا ڈراما رچایا گیا نواز شریف کی جمہوریت بچانے جو بھی آیا وہ نہیں بچے گا کرپٹر کان اسمبلی کے خلاف بھی ضرب عزق جیسا آپریشن کرنے کا مطالبہ نیب نے پلوٹس کے گھپلوں میں فیصل وابدہ سے ثبوت مانگ لیے کل پیش ہونے کا حکم ایک کیس بتا دو بڑی کرپشن کا پلکون ہوا میں چیلنج کرتا ہوں میں نواز شریف جب تک آپ ہمیں جواب نہیں دیں گے عمران خان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سوات ایکسپریس وے کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد عمران خان نے تنقید کی گاڑی وزیر آزم پر چڑھا دی چک درامی جلسہ عام سے خطاب کہتے ہیں نواز شریف سے کرپشن کا حساب لینا ہے حکمران بھول میں نہ رہیں پاناما سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی تین ستمبر کو لاہور آئیں گے کہتے ہیں وفاق ہمیں بجلی بنانے دے تو اس کی قیمت کم کر دیں گے سوات کے پہاڑوں پر دو سیاحتی مقام بنانے کا بھی اعلان پیرا غازی خان میں پاکستان عوامی تحریک کی قصاص ریلی سے تاہر القادری کا ویڈیو خطاب کہتے ہیں قصاص کے بغیر شریف برادران کو چھوٹ نہیں ملے گی شیخ رشید کا بھی خطاب بولے پاناما لیکس اور مارڈل ٹاؤن کے لیے نکلے ہیں زلہ غربی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں ڈرامائی موڈ ایم کی جیت ہار میں بدل گئی دوبارہ گنتی اور نشان زدہ ووٹوں کی نشان دہی پر متحدہ کے اظہار احمد کی کامیابی کل ادم قرار تحریک انصاف نے حلف کے باوجود ایم کیو ایم کو ووٹ کیوں دیا خفیہ ڈیل سے پردہ اٹھتے ہی کپتان کی ٹیم میں پھوٹ پڑ گئی نئی ملحق نے تحقیقات کا اعلان کیا تو عمران اسماعیل کا پارٹی ترجمان کو بیان سے اعتماد ملینے کا مشورہ موسم برسات کی تگڑی بارش سے لاہور میں جلتھل نشیبی علاقوں میں سڑکیں نہروں اور میدان تالاب میں بدل گئے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہوتی رہی فیڈر ٹرپ کرنے سے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی بہتتل پنجاب اسمبلی میں سپیکر کا کمرہ بھی ٹپک پڑا کرنٹ لگنے اور چھت گرنے سے دو جانے چلی گئیں دہشت گردوں کا ایک اور وار گوادر کے علاقے جیونی میں لیویز پوسٹ پر فائرنگ سے پانچ اہلکار شہید تین زخمی حملہ آور فرار فورسز کی بھاری نفری طلب علاقے میں آپریشن شروع کراچی میں نیب کی کارروائی غیر قانونی بھرتیوں اور فنڈز میں خرد برد کے الزام پر چیئرمن میٹرک بورڈ انوار احمد سائی کو حراست ملے لیا ملزم پر مختلف بورڈز میں نتائج کی تبدیلی کا بھی الزام ہے مستمیت تھا کہ یہ دوسری بیگم صرف بڑا وقمیتنگ کرے گا پریشان کرے گا اس لیے میں سو مارا باپ جلاد بن گیا لاہور کے علاقے شالہ مار میں بچے کے غائب ہونے کا ڈراپ سین سگے باپ نے دوسری بیوی کے کہنے پر پانچ سالہ لخت جگر کو نہر میں پھینک کر مار ڈالا بعد میں تھانہ شالہ مار میں احمد کے اغواق کا مقدمہ درج کرا دیا بھارتی وزیر داخلہ راج ناس سنگھ کا دورہ مقبوضہ کشمیر ناکام ہو گیا کشمیری راہنماوں کا ملاقات سے انکار میر وائز عمر فاروق نے مذاکرات میں پاکستان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا کٹ پتلی وزیراعلا محبوبہ مفتی حق کے نمک ادا کرتی کرتی حق سے گزر گئیں کشمیری راہنما نے الٹا کشمیری مظاہرین کو ہی تشدد کا ذمہ دار خرار دے دیا کشمیری تو ایک طرف بھارت اپنے شہریوں پر بھی ظلم دھانے لگا بے ہی سکومت اپنے شہری کو مفت ایمبولنس کی سہولت تک نہ دے سکی بھارتی شہری پیوی کی لاش اٹھا کر بارہ میل تک پیدل چلتا رہا لیکن سرکار تماشا دیکھتی رہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بھارتی حکومت کی بے ہیسی کے جراسیم بھی نظر آگئے چین میں ہونے والا انٹرنیشنل سنائپنگ کا مقابلہ پاک فوج نے جیت لیا ٹیم اور انفرادی ایونٹس میں پہلی پوزیشن حاصل کی آئی ایس پی آر کے مطابق نائک ارشد کو بہترین سنائپر قرار دیا گیا اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر رہی یار خان اشائر مشرق کے شیر کی عملی مثال سامنے آگئی ہے ان کی شما سے محبت نے میٹرک پاس ماں کو اپنے ہی بیٹے کا شاگرد بنا دیا انیس سو ترانوے میں میٹرک کے بعد شادی کرنے والی چالیس سالہ اسما کرن نے بیٹے کی شاگرد بھی میں ویجیشن کر لی بولٹن کا آغاز ہوگا بڑی خبر سے وقت ہمیشہ ایک سانہ ہی رہتا ایم کیو ایم قائد کی تصاویر اور ایم کیو ایم کے غیر قانونی دفاتر کی شامت آ گئی کراچی میں بھینس قولونی اور محکمہ موسمیات کے قریب ایم کیو ایم کے دو سیکٹر دفاتر کو گرا دیا گیا سندھی مسلم سوسائٹی میں قائم ایم کیو ایم یونٹ آفیس سے بھی مصمار کر دیا گیا کراچی میں نائن زیرو مکہ چوک اور کئی مقامات سے متحدہ قائد کی تصاویر اتار دی گئی خیدر آباد میں ایم کیو ایم کے گھر لطیفہ بات سمیت کئی علاقوں سے تصاویر ہٹا دی گئی وقت ہمیشہ ایک سانہ ہی رہتا ایم کیو ایم کیو ایم کی تصاویر اور ایم کیو ایم کے غیر قانونی دفاتر کی شامت آ گئی کراچی میں بھیس کالنی اور محکمہ موسمیات کے قریب ایم کیو ایم کے دو سیکٹر دفاتر کو گرا دیا گیا سندھی مسلم سوسائٹی میں قائم ایم کیو ایم جونٹ آفیس کو بھی مصمار کر دیا گیا ایم کیو ایم قائد کی تصاویر اور غیر قانونی دفاتر کی شامت آ گئی وقت ہمیشہ ایک سانہ ہی رہتا ایم کیو ایم کے گڑھ نائن زیرو سے رات و رات متحدہ قائد کا نام و نشان مٹا دیا گیا مکہ چوک عزیز آباد جنا کراؤنڈ سمیت ہر جگہ سے پاکستان کے خلاف تقریر کرنے والے متحدہ قائد کی دصویریں اور بینرز پھاڑ کر پھینک دیئے گئے کراچی میں ایم کیو ایم کے گڑھ عزیز آباد کا تو نقشہ ہی ودل گیا ہے جہاں ہر طرف اور جگہ جگہ ایم کیو قائد کی بڑی بڑی تصویریں اور بینرز نظر آتے تھے رات و رات سب علاقوں سے متحدہ قائد کی تصویریں غائب ہو گئی ہیں نائن زیرو مکہ چوک جنا گراؤنڈ عزیز آباد کی فضاؤں میں لہرانے والی بڑی بڑی تصویریں اور بینرز زمین پر پڑے نظر آ رہے ہیں مکہ چوک میں جہاں ہر وقت ایم کیو ایم کا جھنڈا نظر آتا تھا وہ بھی اتار کر قومی پر چملہ را دیا گیا ہے جس کا اوبوزیشن جماعتوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے اصل مسئلہ تصویریں ہٹانے کا نہیں ہے اصل مسئلہ ان جگہوں کو بازیاب کرانے کا ہے جن پر قبضہ ہو چکا ہے آپ کراچی کے تین سو سے زائد پارٹس اور گراؤنڈز ایسے ہیں جس پر ایم کیو ایم کے دفتر بنے ہوئے ناجائز زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بائیس اگس کو جو الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف نارے لگائے ضرورت اس بات کی کہ ہم فوکس کریں کہ وزیراعظم پاکستان اور فاقی قومت اس حصول میں کیا ایکشن لیتی ہے حیدر آباد میں بھی متحدہ خائد کی تصویریں اور بینرز کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا ہے جیسا کراچی میں ہوا لطیف آباد کے یونٹ نمبر چھے ڈاکٹر سکوئر یونٹ ساتھ یونٹ آٹھ توپ چرنگی اور یونٹ نمبر نو میں لگی بڑی بڑی تصویریں اور پینفلیکس بھی یوں غائب ہو گئے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں ایس اس پی ملی راو انوار کے مطابق سرکاری زمین پر غیر خانونی طور پر بنے متحدہ کے دفاتر گرانے کا فیصلہ بھی کر لیا کیا ہے ان دفاتر کے ذریعے غیر خانونی طور پر پیسہ کمانے کا الزام ہے مکم قائد کی تصویر اور غیر قانونی دفاتر کی شامت آ گئی اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے نمائندہ واسک محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں واسک اپ ڈیٹ کیجئے گا دفاتر گرانے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے واسک محمد سے ہم جانیں گے کیا تفصیلات ہیں وجہ کیا بتائی جاتی ہے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جولے کہ مکم قائد کی تصویر اور غیر قانونی دفاتر کی شامت آ گئی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بینس کالونی محکمہ موسمیات کے قریب اور سندھی مسلم سوسائیٹی میں متحدہ کے سیکٹر دفاتر گرا دیئے گا جہاں واسک سے ہم سوال کریں گے واسک آپ بتائیے گا دفاتر گرانے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے یہ ایس ایس پی ملی راو انوار کے مطابق یہ ہے کہ جو دلائے ملی میں جتنے بھی یوڑ اور سیکٹر آفیس کائن کے گئے تھے وہ سب غیر کارنٹ رہی تھے کائن کے گئے تھے اور باقیدہ ان سے سکرے پر ایک سو دیت اور دو سو گرسی انہوں نے جوائے گئے تھے اور انہوں نے اپنے یوڑ اور آفیس کائن کے جنہیں آج مطمئن کر جا گیا اور اس میں جسنا بھی سمارا کرتا ہے وہ سب مغیر دلہ درجہ ہے راو انوار کے کہنا یہ بھی ہے کہ ایس پر دلائے ملی میں ایک بھی ایم کی ایم کا یوڑ اور سیکٹر آفیس کائن کے اچھا تو واسق یہ بتائی گا اگر یہ دفاتر غیر قانونی تھے تو آج سے پہلے یہ گرانے کا خیال کیوں نہیں آیا اس حوالے سے کیا کہنا تھا راو انوار کا دیکھیں راو انوار کا کہنا یہ تھا جیسے حکومت کی پولیسی آتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور ہم جو حکومت کا حصہ ہے حکومت جو بھی بڑھاتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں ایک حکومت کا جو فیتہ آتا ہے کیونکہ جس طرح یہ آن شہر کے اندر جو چلنا ہے صورتحال جو ہے جو جرائن تیشہ افراد پر شہر کو خاص کر رہے گا جس کے اندر آپ نے ماضی پر دیکھو جو افراد شروع ہوا تو دولہ تیرہ کے اندر اس طرح سے لے گے اب تک جو ہے خرائن شہر کے اندر جو ہے لیاری گینگ وار ہو یا طالبان ہو یا کوئی سیاسی یا کلدن تنجیم کے لوگ ہو اور سب کو جو ہے رینجت افراد جو انہیں ان کی گفتار کے دائرہ جو ہے وفی کر دیا اور تقریبا چھیک ہے باسک مغممند آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پاک فوج زندہ باد کے نارے بلند کر دیئے ایمکی ایم کے رکن قومی اسمبلی عاصف حسنین اور رکن سندھ اسمبلی شہراز وحید بھی دھر لیے گئے مزید بتائیں گے ناصر برٹ گرفتاری نے کائی پلٹ دی چار دن پہلے پاکستان مخالف ناروں پر گرفتار ہونے والے ایمکی ایم کے رہنماوں اور کارکونوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو سب نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگا دیئے پاکستان مخالف تقریب اور نیجی ٹی وی چینل پر حملے کے الزام میں گرفتار متحدہ کے رہنماوں سمیت 38 کارکونوں کو انزاد دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں کے منتظم جج کے روبرو پیش کیا گیا پختربند گاڑیوں میں لائے گئے تمام ملزموں کو ہتکڑیاں لگا کر اور چہرے پہ کپڑا ڈال کر قطار میں لائے گیا ایم کئی ایم کے ایم اے گوھن نوی جمیل نے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی مگر ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا عدالت نے تمام افراد کو ایک روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا جیسے ہی متحدہ رہنما اور کارکون عدالت سے باہر آئے سب نے پاکستان اور پاک فوج سے محبت کے اظہار کے لیے پاکستان زندہ باد پاک فوج اور ڈی جی رینجرز کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے متحدہ رہنما بکتر بن گاڑی میں بھی ہتکڑیاں لہرہ لہرہ کر نعرے بلند کرتے رہے رینجرز کی تلبی پر پیشنا ہونے والے ایم کئی ایم کے رکن قومی اسمبلی آصف حسنین بھی دھر لیے گئے آصف حسنین کو کراچی ائرپورٹ سے حراست میں لیا گیا وہ اسلام آباد اور پھر بیرون ملک روانہ ہو رہے تھے ناصر بٹ ایکسپریس نیوز کراچی ایم وی ایم رابطہ کمیٹی کے رکن کورن نوی جمیل اور خمر منصور نے متحدہ قائد کی پاکستان مخالف تقریر سے لاعلمی ظاہر کر دی اور مضمت کرنے سے بھی انکار کر دیا ان سے جب یہ پوچھا کہ کون سی رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہیں اس سوال کو بھی گھما دیا مزید کیا کہاں انہوں نے بتا رہے ہیں ناصر بٹ ایم کیم قائد نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور ان کے اشارے پر متحدہ کارکن نے نیجی ٹی وی چینل پر حلہ بول کر اینٹ سے اینٹ بجھا دی لیکن چار دن سے گرفتار رابطہ کمیٹی کے رکن ایم میں نے کور نوی جمیل نے سارے معاملے سے لاعلمی ظاہر کر دی کمر نوید کے بعد جب میڈیا نے کمر منصور سے پاکستان مخالف تقریر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نو کمنٹس کہہ کر جان چڑھا لی پاکستان زندہ بات کے سوالوں پر بولے پاکستان زندہ بات ہی ہے کمر نوید جمیل اور کمر منصور کی باتوں سے لگتا تھا کہ ابھی انہیں پتا ہی نہیں کہ ایم کیم کتنی بڑی تبدیلی سے گزر چکی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے کونسی رابطہ کمیٹی کا ساتھ دینا ہے ناصر بٹ ایکسپریس نیوز کھراچی اسی معاملے سے متعلق آپ کو بتائیں ہیدر آباد میں ایم کیم کے زونل آفیس میں رینجرز کی کاروائی قائد متحدہ کے قداور تصاویر بل بورڈز پینفلیکس ہٹا دیے گئے ہیں جبکہ وال چوکنگ بھی مٹا دی گئی ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں دانش نفیس سے دانش نفیس بتائے گا رینجرز کی اس کاروائی کے حوالے سے بلکل آج جو ہے سیپیر تین بجے کے قریب جو ہے رینجرز نے اپنی کاروائی کا آغاز کرنا تھا ایم کیم کے قائد جن کی تصاویر کو ہٹانا تھا وہ بلدیا کے عمارت میں پہنچ چکی تھی اور آج تین گھنٹے کی تاخیر سے کیونکہ بلدیا کے عملے نے اس کاروائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ملسپل کمیشنر کو طلب کہ گیا تھا اور ان کی مداخلت پر مختلف چوکنگ ملازمین کو بلایا گیا اس کے بعد اس کاروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور چھے بجے قریب یہ کاروائی آغاز شروعی تھی جو بلدیا کی عمارت سے شروعی تھی جہاں ایم کیم کے قائد کی تصاویر ہٹائے گئے کہ اس کے بعد رینجرز اور بلدیا کا عملہ پولیس کے عمرا پیدل چلتا ہوا جو ہے اسٹیشن روڈ پر پیدل چلتا ہوا مختلف جو کھمبے تھے پول تھے وہاں پر ایم کیم کے قائد کی تصاویر لگی پڑی تھی بل بورٹ تھے اور چاکنگ جو تھی ان کو مٹایا جا رہا تھا اس کے بعد بائی خان چاک پر یہاں پر کوئی نور چاک پر پہنچ کر یہاں پر قداور بل بورٹ تھے تصاویر تھے ان کو ہٹایا گیا ہٹانے کے بعد ان کو پھاڑا بھی گیا جبکہ زون آفیس پہ جب رینجرز کی کاروائی شروع ہی تو وہاں پر نوجوانوں کا ایک گروم تھا جس نے پاک فوج اور رینجرز کے حق میں نارے لگائے اور پاکستان زندہ واد کے نارے بھی لگائے تھے جس کی وجہ سے مال میں گرام ہو گیا تھا اور رینجرز کے اہلکاروں نے بھی ان کے ناروں کا جواب دیا تھا اس کے بعد رینجرز نے حیدر چاک کراچی کے زلہ غربی کے بلدیاتی انتخاب میں ڈرامائی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم سے ایک زلہ چھن گیا دوبارہ گنتی میں بیلٹ پیپر نشان زدہ نکلائے جنہیں مستلط کر دیا گیا ریٹرننگ آفیسر نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کام یاب قرار دے دیا تفصیلات واسک محمد سے جانتے ہیں کراچی کے زلہ غربی میں ایم کیو ایم کے امیدوار کی جیت ہار میں بدل گئی دوبارہ گنتی میں نشان زدہ بیلٹ پیپرز کو مستلط کر دیا گیا جس کے بعد جیت نون لیگ کے امیدوار عاصف خان کی جھولی میں جا گریب ایک روز پہلے زلہ غربی میں ایم کیو ایم کے چیرمن کی جیت کا اعلان ہوا تو کراچی تحاد نے نتیجہ ماننے سے انکار کر دیا اور دوبارہ گنتی کی درخواست دی ریٹرننگ افسر نے آج دوبارہ گنتی کی تو ایم کیو ایم کے امیدوار کو ملنے والے چوبیس ووٹ نشان زدہ پائے گئے جن کو مستلط کر دیا گیا ریٹرننگ افسر نے زلہ غربی سے نون لیگ کے امیدوار عاصف خان کی کامیابی کا اعلان کیا تو ایم کیو ایم کے کیمپ میں مایوسی چھا گئی جبکہ لیگی کارکن اپنی فتح کا جشن مناتے رہے مرکز میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والی نون لیگ اور پی ٹی آئی کراچی زلہ غربی میں اتحادی تھی چیئرمن شیئر کا تھا تو وائز چیئرمن بلے کا لیکن نتیجہ الٹ آیا تو نون لیگی امیدوار بے پھر گئے اور انہوں نے پی ٹی آئی رہنما امران اسمائل کی پریس کانفرنس بھی الٹ دی تھی باسق محمد ایکسپریس نیوز کراچی ایم کیو ام نے چیئرمن کی نشست پی ٹی آئی کی مہربانی سے جیت لی اندر کھاتے ہونے والی ڈیل سے پردہ اٹھا تو آپوزیشن اتحاد تو ٹوٹا ہی ساتھ ہی کپتان کی ٹیم میں پھوٹ بھی پڑ گئی کراچی کے زلہ غربی میں چیئرمن اور وائز چیئرمن کے انتخاب کے لیے امیدواروں اور ووٹرز کا قرآن پاک پر حلف بھی ہوا ایک موبائل ویڈیو میں پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے امیدواروں اور ووٹرز کو قرآن پر حلف لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لیکن نون لیگی امیدواروں نے پی ٹی آئی اراکین پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک پر حلف لینے کے باوجود کراچی اتحاد کے چیئرمن کو ووٹ دینے کی بجائے ایم کیو ایم کے چیئرمن کو ووٹ دے کر جتوایا جس پر مسلم لیگ نون سبیت کراچی اتحاد میں شامل جماعتوں نے پی ٹی آئی پر غداری اور دھوکے کا الزام آئد کیا کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے چھ جماعتوں کے نام سے کراچی اتحاد بنا جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی پی ٹی آئی جمعیت علمہ اسلام اور جماعت اسلامی شامل تھی اگر یہ سب چیزیں ہوں گی اور عمران خان اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو ہم عمران خان کو بھی اس کا شریک سمجھیں گے بہت برا ہوا ہے جو کچھ کل ہو پی ٹی آئی نے ہم تمام پولٹیکل پارٹیز کے کریکٹر کو داغدار کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہے تحریک انصاف کے خلاف احتجاج پر بات بڑھتے بڑھتے مرکز تک پہنچی تو پی ٹی آئی رہنمان نئیم الحق بھی میدان میں آگئے ٹوئٹ لکھ ڈالی کہ اگر ہمارے نمائندوں نے ایم پیو ایم سے اتحاد کیا تو یہ غلط ہوا تحقیقات کر کے کارنوائی کی جائے گی عمران اسماعیل نے پہلے اپنے دفاع کے لیے ٹوئٹر کو استعمال کیا اور بولے نئیم الحق کو بیان دینے سے پہلے اعتماد ملینا چاہیے تھا شام میں میڈیا سے بات چیز میں اپنے اوپر لگنے بالے الزامات کی سختی سے تردید کی ہماری طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جانت کے دیکھیں ہم نے حلفان آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو معاہدہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جو گرینڈ الائنس تھا اس کے ساتھ مل کے کیا تھا اس کو منوان ہم نے پورا کیا ہے تحریک انصاف کراچی کے رہنما علی زیدی نے بھی تحقیقات کی حمایت کی ہے چیئرمن اور وائس چیئرمن کی انتخابات کے لیے کراچی اتحاد تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی قیادت بھی اختلافات میں پس گئی ہے پی ٹی آئی نے یوٹل لیا یا نہیں اب انتظار ہے تو وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے جواب کا حدر تحریک انصاف کے رہنما فیصل واؤڈا نے کراچی میں ایک دھوا دار پریس کانفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے عمل کے لیے آخری حد تک جائیں گے ایم کی ایم کا ڈراما حکومت سے ملی بھگت ہے تاکہ پاناما لیگ سے توجہ ہٹائی جا سکے مزید جانتے ہیں کراچی سے آفتاب خان سے پچھلے کئی گھنٹوں سے غداری کا جو ڈراما رچایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف پاناما لیگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے یہ کہنا ہے تحریک انصاف کے کراچی سے رہنما فیصل واؤڈا کا جو نواز شریف کے بیٹے کی کچھ اور آف شور کمپنیاں نکال لائے ایک پریس کانفرنس میں فیصل واؤڈا کا کہنا تھا کہ پاناما لیگ سکنڈل میں پچھتر کروڑ کی جائدات ساڑھے چھ سو کروڑ میں فروخت کی گئی آرمی چیف ان بد انوان لوگوں کا احتساب خود کریں احتساب کے عمل کو بار بار میاں صاحب رہے ہیں پچھلی بار دررے میں آرمی چیف کو انٹروین کرنے ہوگا اب آرمی چیف صاحب نے انٹروین کیا تھا تو وہ بتائیں قوم کو کہ پھر کیا ہوا ہے اس کیا کس نے احتساب کیا ہے احتساب کے عمل کو آپ نے روکا تو ملک ٹوٹ جائے گا جمہوریت تو بہت دور کی چیز ہے ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے آئے ہیں پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ضرب عزب کامیابی سے چل رہا ہے اس آپریشن کو کرپٹ سیاستدانوں پر بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ایم کیو ایم پر مکمل پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا آج بھی اگر گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ مخلص اور اس ڈرامے کا حصہ نہ ہو پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ فوج کا بہت احترام کرتے ہیں مگر اب بھی اگر نتائج ماضی جیسے نکلے تو اپنے سینے ان کی بندوقوں کے آگے پیش کر دیں گے مگر موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے فاروق ستار کو ایم کیو ایم کے سربراہ کے طور پر ویلکم کیا فیصل وارڈا نے کہا کہ ڈاکٹر آسم اس ملک کا مسئلہ نہیں اصل لوگوں پر ہارٹ ڈالا جائے ازہر بلوج، سولت مرزا اور فیصل موٹا کو سزائے دینے کی بجائے ان کے بنانے والوں کو پکڑا جائے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی پریس کانفرنس کے فوری بعد نیب نے تحریک انصاف کے راہنما فیصل وارڈا کو بطور گواہ پیش ہونے کی درخواست کر دی نیب نے فیصل وارڈا سے کراچی میں ایک کیس کے سلسلے میں ثبوت طلب کر لیے ہیں نیب نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ ان کے علم میں آیا ہے کہ فیصل وارڈا کے پاس اس کیس سے متعلق دستاویزی ثبوت موجود ہیں فیصل وارڈا سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ ثبوت لے کر کل نیب کے دفتر میں پیش ہوں فیصل وارڈا کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے خبروں کا سسلہ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ مجھے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے اچھا بارش ہوگے تو پھر چھتری کھولیں تاکہ بچا جا سکے جہاں ہم آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے بیشتر علاقے اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی اور آپ کو بتائیں چلیں کہ پنجاب اسمیلی میں سپیکر کا کمرہ بھی ٹپک پڑا مختلف واقعات میں دو جانے چلے گئے مزید جان لیتے ہیں شاکت علی سے صبح صویرے آنے والے کالے بادل ایسے جم کر برسے کے ہر طرف پانی پانی نظر آنے لگا کئی گھنٹے ہونے والی ہلکی اور تیز بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے جگہ جگہ گاڑیاں اور موٹ سائیکلیں بند ہو گئیں ادھر محکمہ موسمیات نے اگلے چند روز تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے پنجاب میں پہلے اس وقت موجود ہے رینفال کا تو اگلے تین دنوں کے دوران اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے پھیلاؤں میں بھی اضافہ ہوگا کیویلری گراؤنڈ، مورڈل ٹاؤن، ڈیفنس، والٹن روڈ، مول روڈ، پرانی انارکلی، راوی روڈ، چوبورجی، لارنس روڈ، کدافی سٹیڈیم، گارڈن ٹاؤن، ٹاؤنشپ اور ملتان روڈ سمیت کئی علاقوں میں پانی کھڑا رہا بارش کی وجہ سے سبزہزار مکرنٹ لگنے سے بارہ سالہ اور منامہ میں مکان کی چھت گرنے سے سات سالہ بچی جہاں بہاک ہو گئی شوکت علی ایکسپریس نیوز لاہور لاہور میں اپنے رحمت کھل کر برسا تو انتظامیاں کی غفلت کے باعث نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جہاں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا مکین خاصے مشکلات میں گھرے نظر آئے تفصیلات بتا رہے ہیں عمر یاکوب پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں موسلہ دھار بارش نے جہاں ہر طرف جل تھل کیا وہی نشیبی علاقے پانی پانی ہو گئے گلیوں کا بارشی پانی گھروں میں داخل ہوا تو پورا گھرانہ اپنا آشیانہ بچانے کے لیے سخت میند کرتا دکھائی دیا گڑی شہو کے رہیشی محمد جمیل اور فیملی کے دیگر افراد دن بھر آرزی موٹر لگا کر گھر سے پانی نکالتے رہے سکول سے آنے والے بچوں نے بھی جہاں دشواریوں کا سامنا کیا وہی گھر کا کچن بھی شدید متاثر ہوا کسی کو بھی وقت پر کھانا نہ ملا یہ حالات صرف محمد جمیل کے گھر کے نہیں بلکہ لاہور کے کئی علاقوں کے مکین ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوئے عمر یاکوب ایکسپریس نیوز لاہور موسم کے بعد اب کچھ بات ہو جائے سیاسی موسم کی پاکستان دیلیک انصاف کے شہرمین عمران خان نے خیبہ پختونخواہ کے پہلے میگا پروجیکٹ سوات ایکسپریس موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے سوات میں سیاحتی انقلاب آئے گا میٹرو کمیشن خوری کے لیے بنایا جاتی ہے جس ملک میں میرٹ نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتا تفصیلات بتا رہے ہیں احتشام خان تین تاریخ کو آپ نے میرے ساتھ لاہور نکلنا ہے اور لاہور ہم نے جا کے لواء شریف سے دمان کرنا ہے کہ قوم کو حساب دو جو اربوں روپے کی آپ کی پراپیٹیز نکلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چکدرہ کے مقام پر سوات ایکسپریس وے کا سنگے بنیاد رکھنے پہنچے تو حکومت کو للکارنا نہ بھولے انہوں نے حکومت کے بڑے بڑے منصوبوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جان کے میگا پروجیکٹس ڈھونتے ہیں مثل میٹرو ان کو پرابو روپیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی کمیشنز بنتی ہیں تحریک انصاف نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ موٹرویگ بنایا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہی موٹرویگ پنجاب میں پنتالیس پنتالیس ارب کا ہے یہی موٹرویگ پختور خواہ میں پنتیس ارب کا ہے عمران خان نے حکومت کی پالیسیوں پر بھی تنقید کی چیلنج کرتا ہوں میں یہ جو مجھے کہیں نون لیگ کے موٹو گینگ مریم کی ایک موٹو گینگ ہے مریم صریف کی یہ جو ہمارے پر الزام لگاتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں نئے بات کے پاس ہے پختون خواہ میں مجھے ایک بڑا کرپشن کا کیس بتا دو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پرویس خٹک اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے ساتھ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے ہیلیکاپٹر میں کرنل شیر خان انٹرچینج سوا بھی پہنچے پینتیس ارب روپے کی لاغت سے بننے والا یہ منصوبہ کرنل شیر خان انٹرچینج سے چکدرہ تک بنایا جائے گا جس سے یہ فاصلہ پینتالیس منٹ میں تیہ ہوگا پشاور سے سواد جانے کے لیے خیبر پختون خواہ حکومت نے ایک تیز درین راستہ بنانے کا آغاز کر دیا ہے پشاور سواد ایکسپریس وے کے ذریعے گھنٹوں کا فاصلہ پینتالیس منٹ میں تیہ ہو جائے گا آپ کو اس منصوبے کی تفصیل بتاتے ہیں پشاور سے سواد ایکسپریس وے کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب ہو چکی ہے ایکاسی کلومیٹر طویل پشاور سواد ایکسپریس وے اسلام آباد موٹر وے پر موجود کرنل شیر انٹرچینج سے شروع ہو کر چکدرہ تک جائے گی ایکسپریس وے کے راستے میں دھوبیاں اسماعیلہ، بخشالی، کارٹلنگ، پلائی اور چکدرہ کے مقامات پر انٹرچینج بھی بنایا جائیں گے آلہ ڈنڈ اور پلائی کے مقام پر دو کلومیٹر طویل ٹنلز بھی تیار کی جائیں گی ایکسپریس وے کی چڑائی اسی میٹر ہوگی شہرہ پر کرنل شیر خان انٹرچینج سے چکدرہ تک کا فاصلہ پینتالیس منٹ میں تیہ ہوگا اس شہرہ پر یومیاں اٹھارہ سے بیس ہزار گاڑیاں سفر کیا کریں گی اس پر پینتیس ارب روپے لاغت آئے گی اور یہ منصوبہ دسمبر دوہزار سترہ میں مکمل ہوگا مزید خبری ہوں گی سپریس کے بعد دیکھتے رہے گا ایکسپریس دی آئندہ دس پرس میں فاتح کو آہستہ آہستہ خیب پختونخواہ میں زم کیا جائے گا صفائش راہ تیار آئندہ ہفتے پارلیمان میں پیش کی جائیں گی آرمی چیف سے افوانستان میں اتحادی افواش کی کمانڈر جنرل جان نیکلسن اور امریکی نوائندہ خصوصی ریچرڈ آلسنگ کی ملاقات علاقائی سلامتی کے عمود زیرے بحث آئے اور اٹلی میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہلاکتوں کی تعداد دو سو پچاس تک پہنچ گئی سینکل آف راد زخمی ہزاروں پہ گھر ہو گئے